جن کو یقیناً انڈین گورنمنٹ کی طرف سے فل بریفنگ کے ساتھ بھیجا گیا ہوگا کہ یہ سوال ضرور نکلوانا ہے ان سے سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف کہ پاکستان دہشتگردی جو کرتا ہے اس پہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور اگر انڈیا پاکستان کے اندر سرجیکل سٹائک کرے تو کیا اسرائیل انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یہ مزدار کلپ ہے تاریخی کلپ ہے ہمارے میڈیا کو یہ اچھالنا چاہیے تھا کیونکہ اس میں انڈیا کی بیصی ہی ہے انڈیا کی امبریسمنٹ ہی ہے یہ کلپ دے کے اچھالنا چاہیے تھا اگر انڈیا کو گو thing in tomorrow and carry out another surgical strike to eliminate them would israel stand and understand where india is going with this would it endorse it our partnership is first of all directed four things it's not directed against specific countries it's directed to achieve greater prosperity and greater security for our people better health کیا خوبصورتی سے وزیراعظم نتنیاہو نے شنکر صاحب کو یہ کہہ دیا کہ ہمارا جو تعاون ہے یعنی اسرائیل اور انڈیا کا وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے بلکہ اپنی ہم پروسپریٹی اپنی خوشحالی کے لیے ہم تعاون کر رہے ہیں کسی دوسرے ملک نہیں کر رہے شنکر صاحب پوری کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہ جملہ نکالیں کہ آپ پاکستان کا نام لیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہچتگردی کر رہے ہیں تو اب میں آپ کو دوسرا کلپ دکھاتا ہوں جہاں پہ شنکر صاحب کو اب صدمہ ہو گیا کہ نتنیاہو صاحب تو نام نہیں لے رہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو تعاون ہے انڈیا اور اسرائیل کا وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہیں تو اب شنکر صاحب اب اس کلپ میں آپ غور کریے گا شنکر صاحب شروع کرتے ہیں اچھا آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہیں لیکن پاکستان میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے آپ کے اس وزٹ کے تو پاکستان کو آپ کیا کہیں گے دیکھے انہوں نے کیسے جواب ہے یہ میرے نزدیک تاریخی کلپ ہے یعنی اس میں آپ کا پتہ چلتا ہے کہ شنکر صاحب جو اتنے بڑے صحافی ہیں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں چیف ایڈیٹر ہیں ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے انڈیا میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو بقاعدہ کان پکڑ کے ان سے کہا گیا تھا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بٹھایا گیا تھا کہ پاکستان کے خلاف ہم تو نہیں نکال سکے مودی صاحب نہیں نکال سکے مودی صاحب نہیں نکال سکے لیکن آپ نے شنکر صاحب پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ نکالنی ہے تو شنکر صاحب نے پوری کوشش کی لیکن ماننا پڑے گا نتنیا ہو بہت بڑے سیاستدان ہیں انہوں نے کس پیارے خوبصورت طریقے سے جو ہے انڈیا سے زمین پہ بیٹے ہوئے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا تعاون ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے ایک دفعہ یہ تاریخی کلپ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امبیارسمنٹ اس وقت ہی ہے انڈیا کی وہ اس طرح پہلے نہیں ہوئی ایک دفعہ پھر دیکھ ایک دفعہ دیکھ موسیقی یہ تاریخی کام ہوا ہے اس وقت یہ جو چیز ہوئی ہے اور جو انڈین سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں